ماتشید فرما ہے کہ وہی برکت والے لوگ انہوں کو اپنا نسوا زیادہ کی سواب رہی ہے رب برس تے جینا ودے انہا تے اکوتے معبوب دے حرم کی خدمت کی امنا ودے اوپ کرتا تھا سونے فرمائے بہی سمندہ دیاں بچیاں بہی ہوگا دیاں اللہ اے جیدے رامی کہتے ہیں انہاں چاہتے ہیں اللہ اے جیدے رامی کہتے ہیں معبوب دزکر کردے ہیں بچیاں بہی بہی دیاں بندے تک ناپ کھولنا بڑھ دیاں اس مرس پہ یہ لوگ کی انہیز یاد نہیں ساپکو چھے وہ آخری گانا ازکرہ جانا ابن فردون لکھتے ہیں یہ پورا اطباب بتا ہے اسے فصل ایک فصل ہے پوری وہ فصل کے لئے موجودتے ہیں وہ اس موجودتے ہیں کتاب کو پڑھنا تا سواب پر علمی کتاب خطید ہے لیکن اللہ اے فصل فی لقائی المشیخت اللہ سجنہ دی ملاقات تا سفر اللہ دے کیاری بندہ دی صاحبان لہیر محمد شیوفتی ملاقات تا سفر اور ملاقات تا سفر ایک ملاقات تا ملاقات تا سفر ایک ملاقات تا ملاقات تا سفر وہ ہمیں گردان بھی ہوتے ہوئے انتا فرمایا کہ فرمایا کہ انہا نو شہی نا فیض نا بھلے کتابہ انہا فیض ملسی اگر ناو ڈیر گنہ میں چھڑا ودنی خواڑی ناو سو اور اگر گھر دن مجھے فرمایا کہ سڑا صبر نہیں فرمایا کہ ملاقات تا سفر اصد یادتا کہنے پہ ٹھلے الحمدللہ بہلے مکشی کریم کا فیض یہ سب کوئی موقع فرام ہوگی انتظیمت اللہ تر ایرپی ملے پر اضافہ فرمالے صحیح آمد الرازم فرمالے آمین جے تخت و تاج میں جے رشتر و سفاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارتا ہے سنام قطع ہے جہاں اور مرد حق ہے حرید یہ جوتا وہ ہے کہ پرشید اللہ الہاہ میں ہے اللہ زیر سنام روز اللہ زیر ملتا ہے موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنتق اللہ وکونو معصادقین صدق اللہ العظیم انتہائی واجب الاحترام لائق ست عظیم و اکرام صاحبان فضل و حکمت ارباب علم و دانش سادات و مشایخ اعظام صاحبان سجادہ و مسند علماء زیبقار سناخانانگران قدر محبین و متوسلین آستانہِ آلیہ حازہ بزرگانِ محترم اہلِ نسبت و محبت اور جملہ خوش بخت و سعادت من حاضرین و شرعہ کا اللہ جللہ مجدہو کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمتیں بلا استحقاق محض اپنے فضل سے عطا فرما دیں اور پھر کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہر زمانے اور ہر علاقے میں مفید اور موسر نسبتیں بھی عطا فرما یہ محض اس کا کرم نہ ہم اپنی کوشش اپنے عمل اور اپنے قصب سے ایمان و ہدایت پا سکتے ہیں اور نہ بچا سکتے ہیں ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا یہ محض اس کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے میں ایک اصولی بات مضمون کی ابتدا سے پہلے ارز کر دوں کہ یہ اس کا عمر اور اس کا فیصلہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کی سرشت اور جبلت کی بنا پر اسے اس نعمت کے اہل نہ جانتے ہوئے روک لیتا ہے ایمان علم کا نام نہیں ہے نہ علم سے ایمان کے نصیب ہونے کی زمانت ہے اگر علم میں ایمان ہوتا یا علم سے ایمان ملنے کی زمانت ہوتی تو دنیا کا کوئی صاحب علم محروم ایمان نہ رہتا اور اس کے برعکس پھر کوئی انپڑ شخص ایمان پانا سکتا اگر ایمان علم کے ساتھ خاص ہوتا تو ہر علم والا صاحب ایمان ہوتا اور ہر بے علم شخص انپڑ شخص وہ محروم ایمان ہوتا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں رہنے والا حضور کے پڑوس میں اب الحکم کہلانے والا اب الحکم کا معنی ہے حکمتوں والا اور حکمت علم کے بغیر نہیں ہوتی اب الحکم کہلانے والا جب حضور کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے تو پھر زمانے کی زبان پر اس کے لیے ابو جہل کا لفظ آتا ہے ایمان سے محروم رہا اور حبشہ سے چل کر منڈیوں میں بک بک کر آنے والا ایک سیاہ فام حبشی غلام وہ ایمان پا کر ایمان میں بھی اس درجے تک پہنچا جہاں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بلال کے لیے کہتے ہیں سیدنا بلال ہمارے سردار بلال تو ایمان علم سے نہیں آتا علم میں زمانت نہیں ہے کسی کے لیے علم ایمان کا ذریعہ بن بھی سکتا ہے مگر میں ارز کر رہا ہوں کہ زمانت نہیں ہے علم ایمان نہیں ہے پھر اس سے اگلی بات ہے اچھا اگر علم سے ایمان نہیں آتا تو پھر کس سے آتا ہے معرفت سے علم سے اگلا درجہ نا معرفت علم کہتے ہیں جاننا تو اگر جاننے سے ایمان نہیں آتا تو پھر پہچاننے سے آتا ہوگا مگر ایسا بھی نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ پہچان سے معرفت سے بھی ایمان نصیب ہونے کی زمانت نہیں ہے اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا تھا تو سوہ لاکھ انبیاء کے ذریعے اپنے محبوب کی بشارتیں بجوائیں اپنے محبوب کی علامتیں اپنے محبوب کی نشانیاں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور ایک طبقہ سرزمین یسرب پر حضور کی آمد کا منتظر تھا کہ جب وہ نبی آخر زمان آئے گا ہم اس کا استقبال کریں گے ایمان لائیں گے اس کے دست و بازو بنیں گے اور اس کی امت میں شریک و شامل ہو جائیں گے ایک طبقہ انتظار کر رہا تھا مگر جب آقا علیہ السلام آئے تو نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ حضور کی مخالفت اور عداوت کرنے لگے آقا کے اس عظیم دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے لگے تو سوال پیدا ہوا مولا کہ یہ جو بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ وہ نبی آئے ہم ایمان لائیں گے یہ نہیں ایمان لائے تو شاید پہچان نے کوئی مغالطہ ہو گیا پہچان نہیں سکے اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے دیکھو تمہاری زندگی میں پہچان کے مختلف اس کی مختلف سطے ہیں اس کے مختلف پیمانے ہیں محلے دار محلے دار کو پہچانتا ہے ایک پہچان کا لیول یہ ہے دوست دوست کو پہچانتا ہے ایک لیول یہ ہے رشتہ دار رشتہ دار کو پہچانتا ہے ایک پیمانہ اور لیول یہ ہے پھر بھائی بھائی کو پہچانتا ہے ایک لیول یہ ہے مختلف لیول مختلف پیمانے ہیں پہچان کے ہر پہچان کے پہچان کے رشتے میں مغالطہ ہو سکتا ہے مگر انسانی زندگی میں ایک رشتہ ایسا ہے جس میں کبھی پہچاننے میں مغالطہ نہیں لگتا اور وہ رشتہ ہے والدین اور اولاد کا ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی مغالطہ نہیں کھاتی سنو تم کہتے ہو انہیں مغالطہ لگا ہوگا پہچاننے میں میرے مصطفیٰ کو اس لیے ایمان نہیں لائے ہم نے سوہ لاکھ کو بھیجا اس لیے تھا کہ اتنی نشانیاں اتنی علامتیں اتنی بشارتیں اور اتنی ان کی علامتیں پہچان کروا کے جائیں کہ کسی کو مغالطہ نہ لگے سوہ لاکھ لیے کام کر کے گئے اب تمہیں بتاتا ہوں انہیں میرے مصطفیٰ کے پہچاننے میں کوئی مغالطہ نہیں لگا پہچان لیا تو مولا ان کی پہچان کا لیول کیا تھا پیمانہ کیا تھا انہوں نے کہا پیمانہ یہ تھا کہ یارفونہو کما یارفونہ ابناہم وہ میرے مصطفیٰ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پہچان اتنی جتنی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ رکھتی ہے ایمان نہیں لائے ایمان نصیب نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب پہچاننے سے بھی ایمان کی زمانت نہیں ملتی نہ جاننے سے ملتی ہے علم کے ذریعے نہ پہچاننے سے تو سنیں ایمان کیسے ملتا ہے ایمان جاننے پہچاننے سے نہیں ملتا فقط ماننے سے ملتا جو مان لیتا ہے وہ ایمان والا ہو جاتا وہ ایمان والا سو ہم اس کا فضل اور اس کا احسان نصیب ہونے پر سر سے پاؤں تک اس کی بارگاہ میں سراپا تشکر و امتنان ہیں سراپا شکر گزاری ہیں کہ اس نے ہمیں ماننے کی راہ پر لگا دیا ہے ماننے کی راہ پر اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا تو وہ ایمان کی نعمتیں بھی اتا کی ایمان کی نعمتیں اور ساتھ اس ایمان اور اسلام کی نعمت کی حفاظت کے لیے ایسی نصبتیں بھی اتا کی کہ مل جانے کے بعد کہیں لٹ نہ جائیں یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں آپ آئے بیٹھے ہیں لوگو یہ انہی نصبتوں کے سبب سے ہے یہ نصبتیں آج بہت سارے لوگ شاید ذہنی طور پر وسوسوں کا شکار ہوں قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پتا چلے گا نصبت فیض کیا دیتی ہے نصبت فیض کیا دیتی ہے میں نے بتوفیقِ الٰہی جو آیاء کریمہ قرآنِ مجید کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے دو حکم دیئے ہیں ایک حکم ہے فکری و نظریاتی اور ایک حکم ہے عملی ایک حکم ہے اس کو ذہنی قلبی طور پر قبول و تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو ذہنی طور پر قلبی طور پر قبول و تسلیم کرنے والا حکم ہے وہ یہ ہے یا یواللزین آمنوا اتق اللہ لوگوں آپ عمومی ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو درست ہے مگر سنیئے یہ ہمارے ہاں اردو میں ڈرنے کا لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ تقوی کا صحیح مفہوم نہیں ادا کرتا ڈرنے کے لیے اردو والا جو ڈرنہ ہے اس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خوف اس کا مفہوم الگ ہے تقوی میں بھی ڈر پایا جاتا ہے مگر خوف والا ڈرنہ اور ہے تقوی والا ڈرنہ اور ہے خوف کا ڈرنہ یہ ہے آپ جا رہے تھے راستے میں جنگل میں رات کا وقت تھا بے عبان تھا اچانک سامنے کوئی خون خار آ گیا سامپ آ گیا اتنا بڑا اجدہا کھڑا ہے راستے میں اس وقت جب آپ رات کے اندھیرے پہر میں جا رہے ہیں سامنے کوئی ایسا محلق اور نقصان پہنچانے والی شیعہ آ گئی تو سر سے لے کر پاؤں تک ریڑ کی ہڈی کے ذریعے ایک تھنڈی لہر دوڑ جاتی ہے سردیاں بھی ہوں پسینے چھوٹ جاتے ہیں یہ جو کیفیت ہے اس کو خوف کہتے ہیں اس کو خوف کہتے ہیں یہ آپ جا رہے تھے چار آدمی پسٹول تھامیں آ گئے اور آپ کو گھیرے میں لے لیا اس وقت جو کیفیت ہے یہ ہے خوف ڈرنہ تقوی میں یہ والا خوف نہیں ہوتا یہ والا خوف نہیں ہوتا خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے ڈر وہ کونسا ہے کسی کو کسی کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے محبوب نے بلایا محبوب نے اور کہا کہ میں اتنے بجے وہاں آؤں گا تم بھی ٹھیک اتنے بجے مجھ سے ملنے آ جانا مجھ سے ملنے آ جانا محبوب نے پیغام بجوایا آدھی رات کے بعد پچھلے پہر ملنے آؤں گا جب سب سوئے ہوئے ہوں گے کوئی جاگ نہیں رہا ہوگا تم چپکے سے اٹھ کر آ جانا تمہیں ملاقات دوں گا تمہارے ساتھ وصال ہوگا تمہیں دیدار دوں گا تمہیں اپنی قربت سے سرفراز کروں گا تمہیں اپنی زیارت کے جلوے عطا کروں گا اور وہ جو سالوں سے محبت کرتا آ رہا تھا ترس رہا تھا کہ کبھی محبوب کا وصل نصیب ہو محبوب کی حضوری ملے محبوب کے ساتھ ملاقات ہو وہ جو بات کر رہے تھے اس کا لکا و دیدار نصیب ہو آج سالوں کے بعد محبوب نے بالآخر شرف باریابی بخشا مگر کہا آنا اتنے بجے ہے رات کے دو بجے آنا ہے اب ایمان سے کہیے بلایا اس نے دو بجے ہے یہ سالوں سے ترس رہا ہے یہ شام کو بستر پر سکون سے سو سکے گا بولیے جیسے روز معمول میں سوتا ہے سوئے گا نہیں ارے وہ ایک ہفتے سے بھی جاگا ہوا ہو تب بھی آج رات محبوب نے وسال کے لیے بلایا ہے قربت کے لیے بلایا ہے تو سر شام لوگ بستر پہ جانے سونے کی تیاری میں لگے ہوں گے اس کا دل دھڑک رہا ہوگا بے چینی ہوگی بے قراری ہوگی ادھر کی رغبت ہوگی جو اسے سونا تو در کنار بستر پہ پشت نہیں لگانے دے گی یہ لمحے گن گن کر گزارے گا یہ اس سے پوچھیں جس نے کبھی انتظار کے شوق میں وقت گزارا ہو شوق کے انتظار میں وقت گزارا ہو وہ لمحہ لمحہ گن کر گزارے گا ایسا نہ ہو آنکھ لگ جائے اور نہ کھلے اور وقت گزر جائے اور محبوب روٹ جائے یہ جو محبوب کے روٹ جانے کا ڈر ہے اس کو تقوی کہتے ہیں آپ سمجھے محبوب کے روٹ جانے کا ڈر اس کو تقوی کہتے ہیں تو اس نے فرمایا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اب مرادی مانا کر رہا کیا مانا لوگوں میرے ناراض ہونے سے ڈرو میرے روٹ جانے سے ڈرو اور اللہ کی عزت کی قسم اہلِ محبت کو دوزخ کا ذرا در نہیں ہوتا محبوب کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ان کے لئے جنت دوزخ کچھ نہیں ہے ان کی جنت فقط محبوب کی رضا ہے ان کی دوزخ فقط یار کی ناراضگی ہے او جنت تیری قوڑیوں وے چاہ جتے یار نظر نہ آوے او دوزخ سانو لکھ بہشتا جتے او جلوہ فرماوے جسم اگر جلتا بھی ہو اور نارے نمرود دکھائی دے رہی ہو اور جبریل آئے اور کہے کہ اگر کہو تو آگ بجھا دوں آپ کی مدد کروں اس نے کہا جبریل ہٹو جبریل پرے ہٹو یہ تیرا میرا معاملہ نہیں یہ میرا اور محبوب کا معاملہ یہ یار کے ساتھ میرا معاملہ ہے اس نے کہا اچھا پھر خدا کو بتاؤں کوئی حاجت ہو کوئی پیغام دینا چاہو کہا نہیں جس کی خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہ شہرگ سے قریب بیٹھا دیکھ رہا اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ آگ میں جلا دیا جاؤں کہ جے سوڑا میرے دکھوچ رازی میں سکھنوں چل لے پاو مجھے سکھ سے کیا لینا مجھے وہ دکھ ہزار جان سے قبول ہے جس میں یار راضی ہے یار راضی ہے تو تقوی اس ڈر کا نام ہے جس میں یار کی ناراضگی کا خیال ہو وہ ڈر ہے اب بات سمجھ گئے تو فرمایا یا ایوہن لذین آمنت تقو اللہ اے ایمان والو میرے ناراض ہونے سے ڈرو میری خفگی سے ڈرو اچھا مولا کیا کریں کیسے ہم احتمام کریں کہ تُو ناراض نہ ہو جائے اس نے کہا ایسے کونو ما صادقین سچوں کے لڑ لگ جاؤ آئے آئے سچوں کے لڑ لگ جاؤ صاحبِ صدق کا دامن تھام لو اب کتنی عجیب بات ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ تقوی اختیار کرو اور نماز پڑو یہاں پر نہیں کہا تقوی اختیار کرو روزہ رکھو حج کرو زکاةیں دو فلاں فلاں کرو نہیں ایک بات یاد رکھ لیں اس نے ہدایت سمیت ساری چیزیں عمل سے نہیں شخصیات سے جوڑی ہیں قرآن مجید میں نہیں کہلوایا اس میں سورہ فاتحہ میں آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا وہ جو معنی کا مفہوم ہے اس میں نہ پڑھا کریں سیدھے راستے پر چلا یہ بھی درست ہے اور سیدھا راستہ سراط المستقیم دکھا یہ بھی درست ہے جنہوں نے کہا لکھا سیدھے راستے پر چلا ان سے مراد ان کی مراد قرآن و سنت کی احکام و تعلیمات کے مطابق وہ راہ اعتدال و توازن ہے کہ جس میں بندہ بھٹکنے سے بچ جائے اور جو یہ کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کے نزدیک سیدھا راستہ دکھا جنہوں نے ترجمہ کیا ان کے مطابق سراط مستقیم ہے کیا وہ کہتے ہیں السراط المستقیم ہوا محمد سراط مستقیم ذات مصطفیٰ ہے جب یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو مانا یہ اپنا محمد دکھا اپنا محمد دکھا اپنا محبوب دکھا سونا سو ہر نماز میں دعا کروائی ہر رکت میں دعا کروائی اہدن السراط المستقیم مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے پر چلا تو سوال پیدا ہوا سیدھا راستہ ہے کیا کہاں سے ملے آج جتنے مقاتب فکر بنے ہیں میں تنقید کی بجائے غیر جانمداری سے بات سب کے ہاتھوں میں قرآن نہیں تھاما ہوا بیسیں مناظرے مذاکرے قرآن و سنت کی آیتوں سے نہیں ہوتے اسی سے ہوتے ہیں نا تو اس نے کہا یہ دعا مانگو اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا ماذا سیدھا راستہ سراط المستقیم ہے کیا تو اس نے کہا سراط اللذین یہ وہ راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم جن پر رب نے کرم کیا ہے سیدھے راستے کا انوان نماز کو نہیں بنایا ہے روزے کو نہیں بنایا ہے حج اور زکاةوں کو نہیں بنایا ہے تشبیح کو نہیں بنایا ہے ذکر اذکار اور آدھو وظائف کو نہیں بنایا ہے یہ سب کچھ ہوگا مگر فرمایا جن پر اللہ کا فضل و انعام ہوا تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ نماز والے بھی ہو جاؤ گے روزے حج زکاةوں والے بھی ہو جاؤ گے اور اگر اس کے محبوب مقرب برگزیدہ صاحبان تقویہ اور حضوری والے لوگوں کو چھوڑ کر فقط نماز کے سرات مستقیم پانا چاہو گے دونوں راستے ہیں دونوں امکانات ہیں ممکن ہے بھٹک جاؤ ممکن ہے منزل پہ پہن جاؤ قرآن سے بڑھ کر تو ہدایت کی بات کرنے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے نا تو وہ اسی قرآن کے متعلق فرماتا ہے یدلو بہی کسیرم و یہدی بہی کسیرہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے ٹھہرا دیتا ہے یعنی ان کی گمراہی آیاں اور آشکار کر دیتا ہے اور یہدی بہی کسیرہ بہت ساروں کو ہدایت بھی عطا کر دیتا ہے ہدایت بھی قرآن اس کی وحی ہے اس کا کلام ہے مگر اس کے متعلق دونوں امکانات ففٹی ففٹی بیان کرتا ہے مگر اہم بات یہ گمراہی کا تذکرہ پہلے کیا ہے ہدایت کا تذکرہ بعد بھی کیا ہے تو مولا کوئی ایسی صورت بھی کہ صرف ہدایت مل جائے اور ہدایت کی زمانت ملیسر آئے اور بھٹکنے کا امکان ختم ہو جائے اور گمراہی کا دروازہ کلیتن بند ہو جائے اس نے کہا ہاں ہے ہے مولا وہ کیا اس نے فرمایا وَتَّبِعُوْهُو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون لوگوں ہدایت کے لیے اپنی توجہ اپنا دھیان اپنا خیال اپنی کونسنٹریشن وہ میرے مصطفیٰ پر کر لو تم دھیان مصطفیٰ پر کر لو صرف ہدایت نصیب ہو جائے تو مصطفیٰ ایک ذات ہے ایک مشخص وجود ہے ایک ہستی ہے بات سمجھے ہے نا اس نے اپنے کلام کو بھی ہدایت کے طور پر اتارا مگر اس میں ہدایت کو امکانی طور پر بیان کیا کہ گمراہی بھی ہو سکتی ہے ہدایت بھی مگر فرمایا میرے مصطفیٰ کی طرف جاؤ صرف ہدایت ملے گی گمراہی کا دروازہ بند ہوگا فرمایا حبیب انکا لتہدی الہ سرات مستقیم سوڑیا جو تیرے لر لگ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں سرات مستقیم آ جاتا تو اللہ نے ہدایت کو فکر و نظریہ سے زیادہ شخصیات کے ساتھ جوڑا ہے اس کے ساتھ نتھی کیا ہے منسلک کیا ہے اس لیے فرمایا اللہ کا حیاء کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کونو ما صادقین تلاش کرو سچے کہاں ہے سچے کہاں ہے گویا ان کی سنگت اختیار کر لو رفاقت اختیار کر لو ان کی نسبت میں بیٹھ جاؤ ایک بڑی لطیف بات یاد آ دے روزِ ازل جب اس نے حضرتِ آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اس دوران فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا انی جائلن فی الارد خلیفہ میں یہ جو بنا رہا ہوں اس کو زمین میں خلیفہ بناوں گا خلافت دوں گا قالو فرشتوں نے فوراں کہا اتجالو فیہ من یفصدو فیہ و یسفکت دماء مولا اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو جا کر فساد کرے گا اور قتل و غارت گری اور خون ریزیاں کرے گا سوال یہ ہے فرشتوں کو کیسے پتا چلا یہ کرے گا وہ جو چار چیزیں جن سے وجودِ بشری حضرتِ آدم علیہ السلام کا بنایا گیا ان کو دیکھ کر کہا مٹی لی مٹی میں کسافت ہے گدلہ پن ہے منظر کو دھندلا دیتی ہے حقیقت کو آنکھوں سے چھپا دیتی ہے تو اس کی خصوصیات ہوں گی جو شئے لکڑی سے بنے گی اس میں لکڑی کی خصوصیات آئیں گی جو لوہے سے بنے گی لوہے کی خصوصیات آئیں گی تو مٹی سے بنی تو مٹی کی خصوصیات آئیں گی نمبر ایک پھر اس میں پانی ملایا گیا پانی کے اندر سہلابی خاصیتیں ہوتی ہیں جب آتا ہے سہلابوں کی شکل میں عبادیوں کی عبادیاں سنامی بن کر بہا کر لے جاتا ہے نشانات مٹا دیتا ہے تو وہ خصوصیات بھی ہوں گی ہوا میں سکھایا گیا ہے تو ہوا کے اندر بھی توفانی خاصیتیں ہوتی ہیں یہ جب توفان و آندھی توفان کی شکل میں آتی ہے خیر نہیں ہوتی سارا نظام زندگی درم برم کر کے رکھ دیتی ہے وہ خصوصیات بھی ہوں گی پھر اسے آگ پر ہدت پر حرارت پر پکایا گیا ہے اس میں بھی خیر نہیں چیزوں کو جلا دیتی ہے بھزم کر دیتی ہے پتھروں کو پگلا دیتی ہے لوہے کو پگلا دیتی ہے یہ ان چار اناثر سے ملا کر بنایا جا رہا ہے خیر کہاں ہوگی یہ تھا یہ کوئی علم غیب نہیں تھا جو فرشتے ظاہر فرما رہے تھے بات ذہن میں رکھے ہم نے علم غیب کو سمجھ پتہ نہیں کیا رکھا یہ علم غیب نہیں تھا یہ ان اناثر کے خواس کو دیکھ کر اس کو اسباب و علل کو جوڑ کر ایک منطقی نتیجہ جو نکلتا تھا اس کا رب کی بارگاہ میں اظہار کیا گیا اچھا اور ساتھ یہ کہا یہ جا کر فساد کرے گا خوریزیاں کرے گا ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں نصب بے ہو بے حمد حمد کے ساتھ تیری پاکی بزرگی عظمت بیان کرتے ہیں بین السطور بات یہ تھی کہ مولا یہ ابھی بنا رہا ہے اس کو ان چیزوں سے بنایا یہ جا کر یہ یہ کچھ کرے گا ہم تیری تسبیح حمد سنا کرتے رہتے ہیں تو مخفی بات یہ تھی بین السطور ہمیں یہ شرف دے دے ہمیں خلیفہ بنا دے اللہ نے فرمایا انی آلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے ایک تبصرے کے طور پر کہتا ہوں جملہ اس نے کہا تم تسبیح کرتے رہتے ہو درست ہو درست ہے مگر سنو زمین پر جو نظام بنانے جا رہا ہونا وہ خالی تسبیح سے نہیں چلنے والا اس کے لئے خالی تسبیح ذکر اذکار اوراد و وظائف نہیں کوئی اور صلاحیتیں بھی چاہیے وہ جو میری بارگاہ میں ابھی کھڑا ہو کر کہنے والا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوَيَنَّاُمَجْمَعِينَ تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا جو اس کی چالوں کو سمجھتا بھی ہو اس کا رد کر کے میرے مقاصد کی تکمیل کر سکتا ہو اس کو خلیفہ بناوں گا نری تسبیح سے نظام نہیں چلنے والا سو فرشتوں نے سر جکایا اب جو بات ہے اللہ نے فرمایا اِنِّي عَلَمُ مَعْلَةَ عَلَمُ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے فرشتے خاموش ہو گئے اس کے بعد اللہ نے انہیں اگلا حکم صادر یہ تھا اپنا ارادہ ظاہر فرمایا اب حکم آرہا فرمایا سنو میں اسے بنانے لگاؤں فَإِذَا سَوَّئِتُهُ جب میں اسے حسن کا پی کر بنا لوں تناسبِ آزا عطا کر دوں سر سے لے کر پاؤں تک ایک حسین شہکار اپنے دستِ خلاقیت کا بنا دوں جب یہ بن جائے فَإِذَا سَوَّئِتُهُ جب بنا چکوں اچھا مولا جب بنا چکے پھر کیا کریں اس نے کہا ابھی کچھ نہیں کرنا جب بنا لوں ابھی کچھ نہیں کرنا جتنی اچھی شکل بھی دے دوں ہے تو مٹی کی ڈیری ہے تو مٹی کا پتلا اور اس کے سوا شکل بدلی ہے نا حقیقت نہیں بدلی حقیقت نہیں بدلی جب بنا چکوں ابھی ٹھہرنا ابھی ایک کام اور کرنے والا ہے مولا کیا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي جب بنانے کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں جب اس کے اندر اپنے نور کا چراغ جلا دوں سادہ لفظوں میں جب اس مٹی کو اپنی نسبت اتا کر دوں فَقَعُوا لَحُوا سَاجِدِينَ پھر سجدہ کرنا ہے وہ سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں تھا وہ پیکرِ بشری کو نہیں تھا میرا اپنا ایک موقف ہے میں سجدہِ تازیمی بھی خدا کے سوا کسی کے لیے روا نہیں رکھتا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ صاحبِ توحید اپنی غیرتِ توحید کو نہ دیکھیں اور اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا خود حکم دے ایک حکم اگر وہ دے تو دس راستے اگلے خود نکال لیں گے آپ کے نظام میں یہی ہوتا ہے نا یہی ہوتا ہے آفیسر کوئی ڈی سی ہے کوئی آئی جی ہے کوئی کمیشنر ہے وہ ایک کام کہتا ہے عید پر ذرا میرے لیے بزار سے کوئی بکرہ لے آنا پیسہ نہیں دیتا نیچے والے کہاں سے لائیں گے وہ ایک بکرہ صاحب کے لیے لیے لیتے ہیں دس بکرے اپنے لیے لیتے ہیں ایسا ہے یا نہیں بولیے وہ معافی چاہتا ہوں اگر کوئی کسی شعبے کا بیٹھا ہوں میرا مقصد صرف وہ سمجھانا تصور ہے اگر وہ ایکسین وہ کہتا ہے مجھے مہانہ پچاس ہزار روپیہ چاہیے تو نیچے کے کارندے دیانت داری سے پچاس ہزار کلیکٹ کر کے نہیں دیتے وہ پچاس ہزار اس کے لیے لشوت لیتے ہیں پانچ لاکھ اپنے لیے بھی لیتے ہیں انہوں نے بھی پچاس جگہوں پر باٹنی ہے رب کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے سوا کسی کو سجدے کا حکم دے وہ ایک کو کہے گا دس اور رستے نکلائیں گے اس نہیں ایسا نہیں ہے وہ جو حکم سجدہ تھا وہ آدم کی شکل میں غیر اللہ کو نہیں تھا اللہ کے غیر کو نہیں تھا اس لیے سوائے توہو تک حکم نہیں دیا نفخ تو فیہ مر روحی جب میں اپنی روح پھوک دوں جب اپنی نسبت عطا کر دوں اپنے نور کا چراغ جلا دوں پھر سجدہ کرنا سامنے مٹی کا پتلہ ہے اندر میرے نور کا چراغ جلا وہ سجدہ اس چراغ نورِ علوہیت کو تھا اس کی نسبت کو تھا لوگو نسبت وہ شہ ہے مٹی کے پتلے کو ملے مسجودِ ملائک بنا دیتی ہے آپ پوچھتے ہیں نسبت کیا دیتی ہے نسبت مٹی کو فرشتوں سے سجدے کروا دیتی ہے آپ کی محنت مشکت ریاضت و مجاہدہ کسرت عبادت جتنی مشکت کر لیں یہ صرف قیمت بڑھاتی ہے قیمت آپ بزار میں یہ مٹی باہر پڑی ہے کپڑوں پر لگ جائے آپ کپڑے چینج کر لیتے ہیں مگر اسی مٹی کو لیا محنت کی اسے چاک میں سے گزارا ایک خوبصورت برطن بنا دیا پیالہ بنا دیا کوئی ڈیکوریشن پیس بنا دیا بزار میں پڑی تھی ٹکے کی کوئی نہیں لیتا تھا آپ جب اسے ایک شکل دے دی تو آپ سو پچاس پانچ سو روپے میں بکڑے